حضرت ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دن و رات میں آپ پانچ مرتبہ وضوط ضرور کرتے ہوں کیونکہ دن و رات میں پانچ وقت کی نمازیں امت محمدیہ پر فرض ہیں اور نماز کی ادائیگی کے لیے وضوط شرط اور ضروری ہے اس لیے ہر ایک شخص وضوط ضرور کرتا ہے اسی طریقے سے اب ہبتے میں ایک بار غسل تو ضرور کرتے ہوں لیکن رمضان مبارک کے مقدس اور محترم مہینے میں اگر کوئی شخص وضو یا غسل کرتا ہے اور ناعلمی کی وجہ سے وہ غسل کرتا ہے اور وضو کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں دو ایسی غلطی ضرور کر جاتا ہے اور ان دو غلطیوں کی وجہ سے اس کا روزہ جوٹ بھی سکتا ہے اور اس کے روزے پر غلط اثر بھی پڑھ سکتا ہے آپ حضرات کو اچھے طریقے سے معلوم ہیں کہ اوضو کے اندر چار فرائز ہیں نمبر ایک پورے چہرے کو اچھے طریقے سے دھونا نمبر دو دونوں ہاتھ کو کونیوں سمیت دھونا نمبر تین چوتھائی سر کا مساہ کرنا اور نمبر چار ٹکنوں سمیت دونوں پیر کو دھونا یہ فرض ہے لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں جو اوضو کی سنتوں کو بھی فرض سمجھتے ہیں جیسے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالینا اس کو وہ ضروری سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر اوضو ہوگا ہی نہیں اس لیے رمضان کے مقدس مہینے میں روزے کی حالت میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو اوضو کرتے وقت کلی بھی کرتے ہیں اور ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں تو ایسے لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں اور آپ حضرات اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے دوست و احباب کو ضرور بتائیں کہ روزے کی حالت میں کبھی بھی اوضو کرتے وقت کلی میں مبالغہ نہ کریں اور ناک میں پانی نہ نالیں یقینا یہ سنت ہے اس پر عمل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو عجر دے گا سواب دے گا لیکن روزے کی حالت میں اس عمل کو نہ کیا جائے اگر روزے کی حالت میں آپ اوضو کرتے وقت کلی کرتے ہیں کلی کرنے میں مبالغہ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے روزے پر اثر پڑے گا اور آپ کا روزہ مقروح ہو جائے گا آپ کا روزہ پھر اللہ کے یہاں قبول اور مقبول نہیں ہوگا اور اگر زیادہ مبالغہ کرتے ہیں حد سے آگے بڑھتے ہیں اور کلی کرتے وقت پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی لئے روزے کی حالت میں اوضو کرتے وقت آپ کلی میں مبالغہ نہ کریں اسی طریقے سے ناک میں آپ پانی بھی نہ ڈائیں تھوئی بہت کلی ہو تو آپ کر سکتے ہیں لیکن مبالغہ کے ساتھ جیسے کہ غرارہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے آپ روزے کی حالت میں اوضو کرتے وقت کلی نہ کریں اسی طریقے سے آپ حضرات کو اچھے طریقے سے معلوم ہیں کہ غزل کے اندر تین فرائز ہیں نمبر ایک کلی کرنا یعنی غرارہ کرنا نمبر دو ناکی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچانا اور نمبر دو پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہانا اس طریقے سے پانی بہانا کہ بدن کا ہر ایک حصہ بدن کا ہر ایک جز کر ہو جائے دھل جائے یہ تین فرائز ہیں غزل کے اگر آپ ان تینوں پر عمل کریں گے تو آپ کا غزل صحیح اور درست ہوگا اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا غزل صحیح اور درست نہیں ہوگا لیکن روزے کی حالت میں اگر آپ غزل کرتے وقت دو غلطی کر جاتے ہیں پہلی غلطی آپ غرارہ کرتے ہیں دوسری غلطی اگر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں تو آپ کا روزہ مقروح ہو جائے گا آپ کا روزہ انداللہ قبول اور مقبول نہیں ہوگا اور اگر غزل کرتے وقت زیادہ غرارہ کرتے ہیں مبالغے سے آپ کلی کرتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو چڑھاتے ہیں پہنچاتے ہیں اس کی وجہ سے پانی ناک کے ذریعے سے یا موں کے ذریعے سے حلق کے نیچے اتر جاتا ہے تو پھر آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا ختم ہو جائے گا تو عزو اور غزل کرنے میں روزے کی حالت میں احتیاط کی اشد ضرورت ہے اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیں گے تو بے احتیاطی میں آپ کا روزہ ٹوٹ سکتا ہے اور اگر روزہ نہ ٹوٹے تو آپ کا روزہ مقروح ہو سکتا ہے اس لیے روزے کی حالت میں آپ عزو کرتے وقت اور غزل کرتے وقت آپ نہ ہی قرارہ کریں کلی مبالدے سے نہ کریں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی بھی نہ پہنچائیں آپ غزل کس طریقے سے کریں روزے کی حالت میں ایک مکمل تفصیل ہے اور پریکٹیکل میں نے روزے کی حالت میں غزل کر کے دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ کس طریقے سے غزل کیا جائے اگر آپ روزے سے ہوں تو آپ اگر دیکھنا چاہیے تو اسکرین پر بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی اور ڈسکریپسن میں بھی لنک آپ کو مل جائے گی آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ